پرسرار دنیا کے معزز دوستو آج کا ہمارا موضوع سخن اس دنیا حیرت سے تعلق رکھتا ہے جس کی گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے اکل و خرد خود سرابہ حیرت ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس بچے سے تعرف کے بعد اس وادی حیرت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جہاں سے اس کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے بورس کا بوائے اگرچہ روس کے ایک کسپے میں پیدا ہوا لیکن اپنی پیدائش کے چند ہی دنوں بعد بولنے کی صلاحیت حاصل کرنے والے اس بچے نے سب کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ در حقیقت زمینی مخلوق نہیں بلکہ مریخ کا باشندہ ہے ناظرین اس عجیب و غریب کہانی کے جزیات کی طرف بڑھنے سے قبل حسب روایت نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دے محترم ناظرین گیارہ جنوری انیس سو چھانوے کی ایک روشن صبح رشیہ کے ایک قصبے زیری ناسک میں بورسکہ نامی بچے کی پیدائش کے ساتھ تلو ہوئی جس کے والدین تعلیم یافتہ اور موزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے والدہ کے مطابق اس بچے کی پیدائش کے پندرہ دن بعد اس نے اپنی زبان سے جو پہلا لفظ ادا کیا وہ بابا کا تھا اور چار مہینے کے بعد اس بچے نے اپنی زبان سے مروجہ سادہ الفاظ کی ادائیگی شروع کر دی حتیٰ کہ مقام حیرت یہ ہے کہ اس نے ڈیڑھ سال کی عمر میں اخبارات کی شہسرخیوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور پھر مزید چھے مہینے بعد وہ تصاویر بنانے کا علم بھی بغیر کسی استاد کے حاصل کر چکا تھا دو سال کی عمر میں جب اسے کنر گارڈن سکول بھیجا گیا تو اس کے اسادزہ اس کی غیر معمولی قوت حافظہ اور دیگر صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے بورسکا کو ایک غیر معمولی بچہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکے تھے اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ بسا اوقات وہ آلتی پالتی مار کر ہمارے ساتھ گفتگو شروع کرتا اور ہمیں نظام شمسی دیگر انسانی تہذیبوں اور بالخصوص مریخ کے بارے میں انہونی معلومات دیتا ایک دفعہ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ خود مریخ کا رہائشی رہ چکا ہے اور اب وہ سیارہ زندگی کے قابل نہیں رہا اس کا کہنا ہے کہ ایک محلک تباہی کے بعد وہاں پر زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب مریخی لوگ انڈر گراؤنڈ شہروں میں زندگی بسر کرتے ہیں ناظرین محترم ان حیرت انگیز باتوں کو سننے کے بعد جب اس کے والدین اسے مہر نفسیات کے پاس لے کر گئے تو اس کے ساتھ دوران گفتگو بورسکا کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مریخ سے زمین پر مخصوص قسم کی ریسرچ کرنے کے لیے آیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنے جہاز کو خود اڑایا اس نے لیموریا تہذیب کے خاتمے کا ذکر یوں کیا جیسے یہ اس کے سامنے ہونے والا کل کا واقعہ ہو اور کہا کہ لیمورین کے خاتمے کی اصل وجہ یہ تھی کہ نہ صرف ان کی ترقی کا سفر رک گیا تھا بلکہ انہوں نے فساد برپا کرتے ہوئے معاشرتی زندگی کو غیر متوازن کر دیا تھا ایک دفعہ اس کی ماں نے اسے ایک کتاب ہوم وی آر اوریجنیٹڈ فرام لا کر دی تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اس کی ماں کا کہنا ہے کہ اس نے میرے سامنے کئی گھنٹے تک لیمورین تہذیب پر لیکچر دیا اور بتایا کہ یہ لوگ ستر ہزار سال پہلے اس دنیا میں آباد تھے اور ان کے قد پچیس سے تیس فٹ تک بلند ہوا کرتے تھے اس کی ماں نے پوچھا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو تو اس نے جواب دیا کہ یہ مجھے یاد ہے مجھے کسی نے بتایا نہیں اور میں نے انہیں دیکھا ہے اس نے ایک اور کتاب In Search of the City of Gods کا مطالعہ کیا اور بہت دیر تک قدیم احرام اور مزارات کی تصویریں دیکھنے کے بعد کہا کہ لوگ قدیم علوم سے واقف نہیں ہیں حالانکہ ان کا علم یا ان کی تاریخ انہیں کے نیچے دفن ہے جو کہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی اس وقت تبدیل ہو جائے گی جب شیر کا چہرہ رکھنے والے انسان کا مجسمہ اپنے راز اگل دے گا اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں اس کے حقیقی وقت کے بارے میں کوئی پیشنگوئی کرنے سے کاسر ہوں لڑکے کا دعویٰ تھا کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں کیونکہ ہم لافانی لوگ ہیں اس سے پہلے مریخ پر بہت بڑی تباہی آ چکی ہے لیکن ہم پھر بھی زندہ ہیں اور ہمارے اور اہل زمین کے درمیان ایک بہت بڑی ایٹمی جنگ ہوگی جس میں بہت ہی کم لوگ زندہ باقی رہ سکیں گے ناظرینِ گرامی ماہرینِ نفسیات کی ٹیم کے آراء کے مطابق بظاہر یہ ایک نارمل دماغ کا حامل تھا لیکن اس کی مستقبل بینی کے دعوے جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتے کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہیں کہ اگرچہ میڈیکل سائنس کی روشنی میں ہم اسے پاگل قرار نہیں دے سکتے مگر ہم اس کی گفتگو کے بعد اسے صحیح دماغ بھی قرار نہیں دے سکتے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں اور ویڈیو کو وٹس ایپ اور فیس بک پر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا